گوڈ مارنگ ویلکم ٹو آور انٹیلیکچول کوالیٹی اور لاننگ پلیٹ فارم تو ہم اپنے ڈیلی کنٹیفیٹسریز کی اور آگے بڑھتے ہیں اس سے پہلے کچھ موٹیویشنل کوٹس کے بارے میں جانیں گے بول کر نہیں کر کے دکھاؤ کیونکہ لوگ سننا نہیں دیکھنا پشند کرتے ہیں اس لئے آپ کیا کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو کسی کو مت بولیے کڑی محنت کرتے رہیے لگتار پریشم کرتے رہیے سفلتا ہے ایک دن عوشہ ملے گی تو اسی کے ساتھ ہم اپنے ڈیلی کنٹیفیٹسریز کی اور آگے بڑھتے ہیں اس سے پہلے آپ سبھی لوگ ہمارے ٹیلی گرام گروپ پر جڑ جائیے گا یہاں پہ آپ کو سارے پیڈیا پروائیڈ ہوں گے ہمارے یوٹیوب سیسنز کے تو چلیے 23 سنبر 2023 کے سارے کرنٹیفیٹس کو دیٹیل میں کور کریں گے تو ویڈیو کے انتق بنے رہیے گا تو جانتے ہیں اس کے پوائنٹس کے بارے میں دیکھیں اپنی ویشک یوگ کے کانونوں کو بدل کر دیش کی اپرادھک نیائے پرنالی میں بدلاؤ لانے کے پریاش میں لوگ شبہ نے بدھوار کو تین سنسودھت اپرادھک پیدھے یک پارید کیے تو وہ کون کون تین سنسودھت پیدھے یک ہے تو جانتے ہیں اس کے پوائنٹس کے بارے میں دیکھیں بھارتیہ نیائے دیوتیہ سہیتہ 2023 اس کو ریپلیش کیا گیا 1860 کے بھارتیہ دن سہیتہ جو IPC کے ساتھ پرتیس تھاپت ہوگی بھارتیہ ناغرک سرکچہ سیکنڈ دیوتیہ سہیتہ 2023 آپرادھک پرکریا شہیتہ CRPC 1973 کے مول روپ سے 1898 میں ادھی نیامیت کے ساتھ اس کو پرتیس تھاپت کیا جائے گا اور تیسرا بھارتیہ ساکچ دیوتیہ بیدھے یک 2023 بھارتیہ ساکچ ادھی نیام 1872 کا اسٹھان لے گا تو یہ پوائنٹ سے ہمارے لئے بہت امپورٹنٹ ہو جائے گا کہ حالی میں تین IPC دھارا کو چینج کیا گیا تو کس چیز سے تو دیکھئے انگلیس میں بھی یہاں پہ ریپریزیڈنٹ کیا گیا ہے کہ بھارتیہ نیائز سہیتہ 2023 کو ریپلیش کیا گیا ہے IPC 1860 کے کوڈ کے ایکارڈنگ اور دوسرا بھارتیہ ناغرک سرکچہ سہیتہ 2023 اس کو ریپلیش کیا گیا ہے کوڈ آب کریمنل پروسیجر سی آر پی سی 1973 کے ایکارڈنگ اور تیسرا بھارتیہ ساکچھے بل 2023 کو ریپلیش کیا گیا ہے دہ انڈین ایویڈنس ایکٹ 1872 کے ایکارڈنگ تو یہ ہمارے لئے بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہو جائے گا تو چلیے نیکسٹ قویشن نمبر ٹو کی اور بھارت میں راشتریہ گھنیت تیبس کس دن منایا جاتا ہے تو رائٹنس کا 22 دسمبر 22 دسمبر کو ہر ورس نیشنل میتھمیٹکس ڈے کے روپ میں ہم لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں انڈیا کے دوارہ تو جانتے ہیں اس کے پوائنٹس کے بارے میں تو 22 دسمبر کو ہر سال راشتریہ گھنیت دیبس کے روپ میں منایا جاتا ہے یہ تی تی مہان گھنیت شری نیواز رامانوجن کی جہنتی میں کیا جاتا ہے گھنیت پردھان منتری منموحن سنگھ نے گنیت کے چھت میں رامانوجن کی جیونی اور اپلبدیوں کا شمان کرنے کے لئے 22 دسمبر کو راشتریہ گنیت دیبس کے روپ میں گھوشت کیے تھے تو یہ پوائنٹ شیادہ کیا ہے کہ ہر ورس ہم لوگ 22 دسمبر کو نیشنل میتھمیٹکس ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں اور سری نیواز رامانوجن کے نام پہ بھی ایک مووی ریلیز ہوئی ہے The Man Who New Infinity یہ بہت بڑے گنیت تگیت ہیں جن کے یاد میں ہم لوگ 22 دسمبر کو نیشنل میتھمیٹکس سیلیبریٹ کرتے ہیں چلیے question نمبر 3 کی اور حالی میں انتراشتری مانو ایک جھکتا دیبس 2023 کب منائیا گیا when has international human solidarity day 2023 been celebrated recently 20 دسمبر کو ہم لوگ international human solidarity day celebrate کرتے ہیں تو جانتے ہیں اس کے points کے بارے میں سنیوکت راشت مہاشبھا گڑیبی سے نیپٹنے کے لیے ایک جھکتا کی سنسکریتی اور سادھا کرنے کی بھاونا کو برہابہ دینے کے لیے 20 دسمبر کو انتراشتری مانو ایک جھٹتا دیوست کے روپ میں مناتی ہے اس ستت بکاس ایجنڈا مانو ادھیکاروں پر ادھارت لوگوں اور گرہ پر کندر ہے اور لوگوں کی گریبی بھوک اور بیماری سے باہر نکالنے کے پرلی پرتی بد بیش بیش داری دوارہ شمر پھت کیا گیا ہے تو ہم لوگ ہوشت کرنے کا ندھے لیا جو ہم لوگ انٹرنیشنل human solidatory day celebrate کرتے ہیں تو ہر برس 20 دسمبر کو celebrate کیا جائے گا جنرل اسمبلی کے دوارہ اسے بتایا گیا اسے لاغو کیا گیا کب 2005 میں سے لاغو کیا گیا کہ ہر برس ہم لوگ 20 دسمبر کو celebrate کریں ہالی میں FIH Player of the Year Award 2023 پوروش کسے ملا ہے تو right answer ہردک سنگھ کو ملا FIH Player of the Year Award 2023 سے سمانت کیا گیا ہے تو آپ کو جیسا image میں لگ رہا ہوا کی FIH Player Award کسے ملا جاتا ہے تو یہ کس خیل سے related ہے تو ہاکی سے یہ game related ہے FIH Player of the Year Award 2023 main کس کو سمانت ہوا تو ہاردک سنگھ کو یہ points آپ کو رکھ یاد رکھنا ہوگا دیکھیں بھارتی پوروش ہاکی ٹیم کے اوپ کپتان اور ساندار میڈ فیلڈر ہاردک سنگھ کو FIH Player of the Year 2023 کا Award ملا من پرچ سنگھ 2019 اور ہرمن پرچ سنگھ 2020 2021 اور 2021 22 کے ساتھ ہاردک یو پرتش پرش پرش کار جتنے والے تیسرے بھارتی پرش خلاری بن گئے ہیں انتراشتری یہ ہاکی مہا سنگ کی اسطھاپنا ورس 1924 میں ہوئی تھی اور سجل لینڈ کے لازین میں ہے یہ پوئنٹ سے آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ انٹرنیشنل ہاکی فیڈریسن جسے FIH کہتے ہیں اس کی اسطھاپنا 1924 کو ہوئی تھی اس کا ہیٹ کوٹر سجل لینڈ کے لسانے میں ہے تو ابھی حالی میں FIH Player of the Year 2023 award سے شمانیت کیا گیا تو ہاردک سنگ کو شمانیت کیا گیا FIH Player of the Year 2023 سے چلیے نیکس question 5 کی اور چلتے ہیں حالی میں آئس لینڈ کے خوشابک سنگرالے دوارہ لیف ایرکسن لونر پورسکار 2023 سے شمانیت کیا گیا تو رائیٹ این سو جائے گا اشرو کو انڈیان سپیس ریسرچ اور اگنیزیسن کو حالی میں لیف ایرکسن لونر 2023 سے سمانیت کیا گیا تو جانتے ہیں آخر کس کارن سے اس کو سمانیت کیا گیا ہے تو دیکھیں بھارتی انترکش انوش شمدھان سنگٹھن اسرو کو خوشابک شنگرالے آئس لینڈ دوارہ پرتیش تھاپت لیف ایرکسن لونر پورسکار 2023 سے سمانیت کیا گیا اسرو کو یا پورسکار چندر انوش کو آگے بڑھانے اور خگولی رہش کو ازاغر کرنے میں مہتپون یوگدان کے لیے دیا گیا ہے خاص کر سفل چندریان تین مشن کے مادیم سے یہ ہوا ہے چندریان تین کی جیت 23 اگست 2023 کو ہوئی تھی اور یہ ایک ہمارے لئے ایتی ہاسک مائل سٹون سابط ہوا جب لینڈر موڈیول چندرمہ کے دچھنی دھروپ پر شفلتہ پوربک اترا اور سنیوک راج امریکہ چین اور روس کے باد بھارت چندرمہ پر شفلتہ پوربک اترنے والا میں جب چندریان 3 23 اگست 2023 کو سوف لینڈ کیا تھا ساؤت پول پر اسی کے اپلبدی کے انصار اس رو کو پریشتیجیس ایوار سے سمانت کیا گیا کس کے دورہ تو لیف ایڈکشن لونر پرائز 2023 سے سمانت کیا گیا بائی حشابک میوزیم آئس لینڈ کے دورہ اس چلیے نیکس پریشن نمبر سکس کی اور حالی میں چرچت آپریشن پروشپیریٹی گارجین کس نے لانچ کیا ہے تو رائیٹ اینس اگر یونیٹی ایس 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 حالی میں آپریشن پروشپیریٹی گارجین لانچ کیا گیا ہے تو جانتے ہیں اس کے پوائنٹس کے بارے میں امیریکی رکھچہ سچیو لائیڈ آشٹین نے لاز ساغر میں یمن کے ہوتھی بیدرونی کا مقابلہ کرنے کے لئے آپریشن پروشپیریٹی گارجین شروع کیا اور ایک نئے بہوراشتر نوسینی گٹھون کی گھوشنا بھی کی ایران سے جڑا ایک یمنی شمو اسرائیل گاجہ یود کے ویروض میں وانی زک جہاجوں کو نشانہ بنا رہا ہے جس دنیا کے سب سے ویست سیپنگ مارگو میشے ایک بادیت ہو رہا ہے دس دیسوں کے بہوراشتری نوسینی گٹھون دن میں بہرین کناڈا فرانس اٹلی نیدر لینڈ نور سیشل سپین اور بریٹین کی نوسین سامل ہے اس میں عرب دیس مصر اور سعودی عرب شامل نہیں ہے تو سنیوک تراج امریکہ نے کہا کہ ہوتس نے لال ساگر میں جہاجوں کو پریسان کر انتراشتی قانون کا الانگن کیا تو نئی سرکشہ پہل دچھن لال ساگر میں سرکشہ چون اوٹیوں کا شمادان کرے گی اور سویج نہر سے پرتی دین عام طور پر پچاس یا پاریک جہاج آتے جاتے ہیں جو اکثر ECI اور یوروپ کے بیچ پراغمن کا کارے کرتی ہے یہ پوائنچ یاد اکھنا ہوا یونایٹڈ اسٹیٹس کے دوارہ حالی میں آپریشن پروسپیریٹی گارڈینز کو لائی گیا ہے تو بیروت ڈال رہا ہے ریڈ سی پہ لال ساگر پہ آگے بڑھنے سے روکا جا رہا ہے تو اسی کے لیے آپریشن پروسپیریٹی گارڈینز لائی گیا یونایٹ اسٹیٹ آف امریکہ کے دوارہ تو چلیے نیکسٹ کوششن نبر سی کی اور چلتے ہیں ہالی میں کند سرکار نے پہلی بار سی کالین انو سندھان کے لیے میسن کہاں شروع کیا ہے تو آرکٹک میں ہالی میں انڈیا کے دوارہ سنٹرل گورنمنٹ لانچ کیا ہیں میشن فور ونٹر ریسرچ پہلی دفعہ جانتے ہیں اس کے پوائنٹ کے بارے میں کندری پرثوی ویگیان منتری کیرین ریجو نے آرکٹک کے لیے بھارت کا پہلا سی کالین میسن لانچ کیا جس کا او دیش نوروی کے شوال بارڈ میں ہمادری انو سندھان اسٹیشن میں ایک سال تک اپستیت بنائے رکھنا ہے سردیوں میں نومبر سے مارچ کے دوران آرکٹک میں بھارتی ویگیانک ابھیان سود کرتاؤں کو دھروپی راتوں کے دوران ادیوطی ویگیانک اولوکن کرنے کی انہومتی دے گا جہاں لگبک 24 گھنٹے تک سورج کی روشنی نہیں ہوتی ہے اور تاپمان سون لگبک کے دوران بیگیانک کی میجوانی کرتا رہا اب بھارت کی نوربے میں سپٹس پرگن میں ستھت دیش کے آرکٹک انوس سندھان اسٹیشن ہیمادری میں ایک سال تک اپستیت رہے گا کیونکہ یہ دچن دروپ کے پاس انٹارکٹکا میں ہے یہ پوئنچ شاد رکھ ہے کہ ہالی میں لائے جائے گا اس میسن کو ہندی بھاس ساہت اکادمی وارسک پورسکار 2023 کی سے پرابت ہوا ہے تو رائیٹ انس سدھان مجھے پہچان مجھے پہچان کو سمانت کیا گیا ایک ہندی لینگوز ساہت اکادمی اینوال ایوارڈ سے جانتے ہیں اس کے پوئنٹس کے وارے میں ساہت اکادمی نے چوبیس بھاساؤں میں 2023 کے لئے ساہت اکادمی وارسک پورسکار کی گھوشنا جو جنوری 2017 سے 21 دسمبر 2021 تک پانچ ورسوں کے دوران نو پرکاشت کریتیوں کو پورسکار کے لئے چُنا گیا پورسکار میں ایک تامر پرشاست پٹی کا سال اور ایک لاکھ روپے کی راسی دی جاتی ہے یا پورسکار ورث 2024 میں 12 مارچ کو ایک سماروں میں دیا جائے گا 12 مارچ 1954 کو اس تھاپس ساہت اکادمی کندری سنسکریت منترالے کے تحت ایک سوائت نکائے ہے یا پورسکار بھارت کے سمبیدھان میں شامل 22 بھساؤں گا تو اس بار ہنڈی لینگویج میں کسی سمبانت کیا گیا تو مجھے پہچان ہو ساہت اکیڈمی اینویل ایورٹ سے سمبانت کیا گیا ڈیلی کانٹر فریسیز کا لاسٹ کوشن حالی میں چلائی کلا کہاں شروع ہوئی ہے جم اینڈ کشمیر میں شروع ہوئی ہے چلائی کلان تو جانتے ہیں اس کے پوئنٹس کے بارے میں کاسمیر میں چلائی کلان شروع ہو گیا چلہ ایک کلا کا مطلب چالیس دنوں کی سب سے کٹھور سردیوں کی عبدی ہے جب چھتر میں سیت لہر چلتی ہے اور تاپمان کافی گر جاتا ہے جس پرسید جل جھل کے ساتھ جل آپورتی لائن سہی جل نکائے جم جاتے ہیں شری نگر پہل گاؤں کاجی گنڈ اور کوکے رنگ میں نیونتن تاپمان ہیمانک بندو سے نیچے چلا گیا ہے جمہو کشمیر کی گریش مکالین رازدھانی شری نگر سہر ہے جو رات کا نیونتن تاپمان سونے سے سارے چاٹ ڈگری سیلسیس نیچے درج کیا گیا موسم بیبھاگ نے اگلے کچھ دینوں تک کاشمیر میں سسک موسم کی بھبشوانی کی ہے تاپمان میں گرابٹ کے کارن دھیمی گتی سے چلنے والے کئی جل ستروں جم گئے ہیں چلائی کلان چالیس دنوں مطلب ہے چالیس دنوں کی بھیشن ٹھنڈ کی اب دی کو بتایا گیا ہے تو چلیے ریویزن بیچ چلتے ہیں 22 دسمبر 2023 کے سارے کنٹ پرس کو ریویزن موڈ میں ہم کور کریں گے 1 حالی میں کس راج سرکار نے انت آروگ شری یوجنا شروع کی تو آندر پردیش کے دوارہ 2 کاشی تمیل سنگم کا دوسرا سنسکرم کس راج میں آیوز کیا جارہ ہے 3 حالی میں بھوٹان کے نیشنل آرڈر آف میریٹ گول میڈل سے کشے شمانیت کیا گیا تو رائٹ ارز راب خونم خیتری پال کو شمانیت کیا گیا پرشن نمبر 4 حالی میں سینیا راش اسنوکر کا خطاب سورب کو تھاری کو جیتا گیا ہے پرشن نمبر 5 حالی میں بھارت میں اسرائیل کے نئے رازدود کے روپ میں ویووین ازر کو چون گیا کو سب سے ادھک بال بیوہ کہاں ہوا تو بیہار میں ہوا ہے پیشن نمبر 8 چندرمہ سے نمونہ واپس لانے کے لیے اسرود چندریان چار چار کب لانچ کرے گا دو ہزار اٹھائیس یر پہ لانچ کرے گا ایک ورس میں سو ملین یاد یاد ریو کو لے جانے والی پہلی بھارتی ایئر لائن انڈی گو ہے دیس کی جی ڈی پی میں یوگ دینے والے دوسرے سب سے بڑی ارث ویس بیشتہ کون سی ہے تو چلیئے questions of the day میں چلتے ہیں تو آج کا ہمارا question کیا ہے which of the following is the most commonly used chemical for ripening potassium iodide option b silver iodide option c ammonium nitrate option d calcium carbide آپ کو answer comment box میں دینا ہوگا تو یہاں تک ویڈیو کو دیکھنے کے لیے thank you so much guys ویڈیو کو زیادہ زیادہ ہو تک تو like share اور subscribe کریں تاکہ اور بھی content آپ کے پاس پہنچ سکے جائیں جائے بھارت دوستو